موسیقی پروگرام 180 ڈگری کی ایک اور اپیسوٹ میں میں آپ کا ہوسٹ احمد پرویز آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں ناظرین آج ہم بات کریں گے مایکرو فائنانس پہ اور اس سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز کے اوپر اور ہماری آج کی گیسٹ ہے میس روشانے زفر جو کہ پاکستان میں مایکرو فائنانس کی پائنیر سمجھی جاتی ہیں مرممی پہرام یہ پہلا سب ہم شروع کرنا چاہیں گے بکہ کافی لوگوں کو بڑی کنفیوزن ہے کہ مایکرو فائنانس ایکٹھلی ہے کیا تو آپ کو یہ سے بریفلی بریفلی اس بانی کے لیے کہ یہ ایکٹھلی ہوتا کیا ہے جب بھی کوئی آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے آج اگر آپ دیکھیں تو capital markets جو ہیں وہ جو کم سے کم آمدنی والے ان تک commercial banks کی پہنچ نہیں ہوتی کہ غریب جو ہیں وہ غریب تر کیوں ہوتے جارہے اور جو امیر ہیں وہ امیر تر کیوں ہوتے جارہے تو the concept of micro finances کے کم آمدنی کے لوگ کی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی چیز گروی رکھنے کو نہیں ہوتی جب آپ ایک normal banking کی concept لیتے ہیں concept یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اساسہ ہے اس کو ہم لینڈ کریں گے micro finances concept کو فرق طریقے سے دیتا ہے وہ دیکھتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اساسہ صرف physical نہیں ہونا چاہیے اساسہ جو ہے وہ آپ کی محنت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کی aspiration کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے جذبے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے آپ کا skill کی اور honر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر تو بھی آگے بات کرتے ہیں جی security کے aspect پہ وہ آپ نے کہا کہ 1970s سے یہ concept آیا تھا تو یہ پاکستان میں یا آپ نے کب شروع کیا آپ کو کب اس کا خیال آیا اور کیوں خیال آیا اس کی بھی ایک بہت interesting کہانی ہے میری background جو ہے وہ اقتصادیات سے ہے میں نے اقتصادیات پڑھا تھا لیکن جب پہلے میں نے college join کیا تو میں نے finance سوچا کہ finance پڑھنا چاہیے کیونکہ اس field میں آپ as an individual ایک اچھی reputation بھی ہے اور آپ ایک اچھی profession میں کا بھی حصہ ہوں گے اور اس کے prospects اچھے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے realize ہوا کہ جو زیادہ ضرورت ہے وہ ایسے کام کی ہے جہاں پر جو ایسے لوگ جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے یا ایسے ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان کے ہاں اگر ہم کام کریں تو ہم زیادہ wealth create کر سکتے ہیں ہمارا impact جو ہے وہ زیادہ ہو سکتے ہیں کس سال میں آپ نے یہ foundation اپنی establish کی تھی میں نے جی 1996 میں کی تھی تو جب میں نے finance پڑھا تو اس کے بعد میں نے development جو ہے اس میں masters کیا جب میں نے development پڑھا تو مجھے microfinance کا پتہ لگا اور یہ بہت ہی intuitive concept تھا کہ پیسہ لیں اور آگے اسے کاروبار میں لگائیں اور اس میں سے پیسہ کمائیں so the question was how do you bring finance to the doorstep of the poor غریب لوگوں تک finance کی رسائیت یہ ہے کہ banking for the unbanked this was the paradigm جس سے مجھے بڑا اچھا لگا دوسری چیز جو اس میں مجھے پسند آئی وہ یہ تھی کہ یہ خواتین کے ساتھ کام ہو رہا تھا اور اگر آپ غربت کا جائزہ لیں دنیا بھر میں تو سب سے زیادہ غریب لوگ جو ہیں وہ خواتین ہیں so poverty جو ہے غربت جو ہے اس کی جو شکل ہے وہ عورت کی شکل ہے it's feminization of poverty جس کو کہا جاتا ہے یہ بڑا چیز میں ایک وہ اس قسم کے کسی بھی کام میں جہاں پہ funds involved ہو وہ ایک allegations سب سے زیادہ transparency کی بہت زیادہ allegations اٹھائی جاتی ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے یہ funds کی source اس میں کیا ہے یہ کون سے funds ہیں کن کے funds ہیں جو کہ آپ آگے آپ لوگوں کو ہم تو جی آپ زیادہ تر جو ہے ہماری funding جو آتی ہے کچھ donors سے بھی آتی تھی اس وقت جو ہیں ہمارے بہت کم donors ہیں زیادہ تر جو ہم funding لیتے ہیں وہ دو sources تھے ہیں ایک تو ہے پاکستان poverty alleviation fund جو world bank اور government اور پاکستان نے ایک independent organization بنائی تھی جو ہمیں کرزے دیتے ہیں وہ کرزہ جو ہے پھر ہم چھوٹے سرمایے کی شکل میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں ایک source of funds یہ ہے اور دوسرا source of funds ہمارا commercial bank ہوتا ہے state bank نے ایک credit guarantee scheme بنائی تھی جس کے تحت ہم اب commercial bank سے loan لے دیتے ہیں state bank guarantee کرتا ہے ان loans کو ہم اس guarantee کے basis پہ پھر commercial bank سے قبل سال لے دیتے ہیں ڈیزن کے اب آپ commercial bank سے یا commercial organization سے قرضے لیں گی اس کے اوپر you will add on اپنا ایک service charge یا ایک کوئی اپنے service fee آپ کا اس وقت جو آپ قرضے دے رہی ہیں خواتین میں یا جنرلی ویسے اس کی کس شرائع سود پہ وہ دیے جا رہے ہیں پہلے تو میں آپ کا سوال کا جواب یہ دینا چاہوں گی کہ جب تک غریب لوگ economically mainstream نہیں ہوں گے تو یہ extent جو ہے اس کا problem جو ہے وہ address نہیں ہوگا اگر ہم اس وقت پاکستان کی بات کریں تو تقریباً 40 فیصد ہمارے جو گھرانے ہیں وہ ایک ڈالر اے ڈے پر ہیں اور اگر ہم دو ڈالر کا دیکھیں تو 95 فیصد ہمارا جو اس وقت population ہے وہ دو ڈالر یعنی کہ 180 روپے روزانہ کی آمدنی پر ریلائے کر رہے ہیں تو آپ خود سے پہلے تو سوچیں کہ اس کا scale کتنا بڑا ہے اگر آپ کوئی بھی چیز scale gap کرنا چاہیں گے تو وہ خود انحساری کے بغیر نہیں ہوگا sustainably نہیں ہوگا آپ جب مفت کوئی چیز بانٹے ہیں تو عموماً وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچتی جن تک پہنچنی چاہیے تو پہلی بات تو یہ کہ ہم handouts اور charity میں believe نہیں کرتے ہماری approach business کی ہے ہم اپنے client کو ایک سہولت ہے ایک service ہے جو مہیا کر رہے ہیں جو کوئی اور نہیں مہیا کرتا نہ banks آتے اس market میں اور نہ ہی government اس کو پوری طرح سے کر سکتے ہمارا جو interest rate ہے وہ اس وقت 20% ہے جو service charge ہے ہمارا cost of delivering the service to the client اور جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں we are doing a service to the population in the sense that we are helping them build up their businesses اور میں آپ کو یہ بھی sorry آپ کو کارٹ رہا ہوں جی ایسا کونسا business ہے جس کے اندر جو rate of return یہ ہو کہ وہ آپ کا کرزہ بھی service کرنے inflation کو بھی beat کرنے and then make a profit for themselves also مطلب یہ کونسا ایسا کاروبار آج کل کہہ لاتھا ہے جس میں rate of return اتنا زیادہ ہوگی ہے میں آپ کو ہزاروں کاروبار بتا سکتی ہوں میری ایک client ہے جس نے ایک چھوٹی سی cloth trading کی business شروع کی تھی about 10 years ago اور وہ ہر سوٹ کے پیچھے جب اس نے ہم سے چار ہزار کا کرزہ لیا تب ہم چار ہزار دیتے تھے ہر سوٹ کے پیچھے وہ پچاس روپیہ کماتی تھی کرتے کرتے اس نے اپنی business کو diversify کیا چھوٹے کاروبار سے اس نے شروع کیا اور ہم ہمیشہ جو ہے جی business کی مناسبت سے دیتے ہیں ہم over indebtedness نہیں create کرتے ہیں ہم responsibly کام کرتے ہیں ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کے جو کرزہ جو استعمال کریں گے ان کے کاروبار کی کن جائز کتنی ہے تو ہم پوری ایک business plan بناتے ہیں تو یہ مثال میں آپ کو walk through کرنے لگے مجھے اپنے point ختم کرنے لیں تو اس جو ہماری client تھی اس نے پہلے چار ہزار لیا اس نے try کیا اس کے اوپر اس نے چھ ہزار روپیہ کمائے جس میں سے اس نے ہمارا کرزہ بھی واپس کیا اور اس کو بچت بھی ہوئی اور پھر اس نے یہ system جو ہے جب ایک دفعہ اس کو confidence ہو گیا تو اس نے next time ایک بہت interesting business شروع کیا اس نے business شروع کیا دھاگہ لیتی ہے raw اس کو ڈائے کرتی ہے اور اس نے پہلے ایک spooling machine شروع کی آج وہ میری جو client ہے اس کا ایک چھوٹا سا کارخان ہے اس کے پاس پانچ spooling machines ہے وہ تقریباً پچیس خواتین کو جو ہے وہ employ کرتی ہے اور اب وہ transition کر گئی ہے from a self-employed business to a financial entrepreneur وہ اور لوگوں کو بھی employ کر رہی ہے so this is a process microfinance is a process a step-wise process اگر آپ ایک کرزے کو دیکھیں گے تو change بہت کم آئے گا جب آپ دس سال کا change دیکھتے ہیں تو وہ change بہت بڑا ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی اب اس میں آپ کے وہ فکرز آپ لوگ بھی ہیں اور بھی کافی organizations اب یہ کام کر رہی ہیں پاکستان میں اس کی ایک جو جلدی ایک ہوتی ہے اس وقت کہ disbursement ہم نے کرنی ہے یا اپنی market capture کرنے کہ اس میں یہ business model کو اس طرح examine کیا نہیں جاتا جس purpose کیلئے کردہ دیا جا رہا ہوتا ہے اس کا effect یہ ہوتا ہے کہ rather than کہ ہم ان کو ایک dead trap ایک لوگوں کے لئے lay down کرتے جا رہے تھے کہ ان کے business میں یا ان کے model میں تنی کنجائش ہی نہیں ہوتی تو آپ کا اس وقت processing جو ہے time for ایک کرزے کا وہ کتنی دیر میں کسی کا پہلے تو میں کہنا چاہوں گی کہ responsible finance جو ہے نا ذمہ داری سے پیسہ دینا وہ بہت ضروری ہے اور یہ ہر جگہ ہر دارہ جو وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں اگر میں آپ کو اپنا example دوں تو ہم تو پہلے دن سے جو پیسہ ہے وہ کاروبار کے لئے دیتے ہیں سرمایہ has to be used in the کاروبار the reason being کہ اگر آپ نے over indebtedness تب ہوتی ہے جب پیسہ جو ہے وہ consumption کے لئے use ہو تو ہم تو پہلے ہمیں تقریباً دو سے تین ہفتے لگتے ہیں ایک client کو تیار کرنے میں جس میں ہم financial education کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کی business appraisal کرتے ہیں اس کی business place کو visit کرتے ہیں اس کا character analysis کرتے ہیں جب ہم اور اور client دونوں کیونکہ یہ دو طرفہ تعلق ہے دونوں پورے تبار اور پورے تماد ہو جاتے ہیں تو پھر ہم lending کی طرف آتے ہیں اور جو پہلا کرزہ ہوتا ہے وہ پندرہ ہزار سے بیس ہزار تک کا ہوتا ہے ہم زیادہ amount نہیں دیتے پہلے تاکہ client کو ہمارا پتہ لگے اور ہمیں client کا پتہ لگے work کے ساتھ ہمارے client جو ہیں وہ زیادہ بڑے کرزوں پہ آتے ہیں تو responsible finance جو ہے اس کے تین elements ہوتے ہیں پہلا element تو یہ ہوتا ہے کہ تمام رشتہ جو ہے وہ صاف اور شفاف ہو transparent ہو so جو decision making ہے وہ ان تین ہفتوں میں ہمارا دو طرفہ تعلق جو ہوتا ہے اس کے through ہم کرتے ہیں دوسرا جو element ہوتا ہے وہ empowerment کا ہوتا ہے کہ جو business کیا جائے اس کے اندر سے revenue generate کیا جائے تو ہم جو business appraisal ہے اس کے اوپر کافی وقت لگا دیں تیسرا جو element ہوتا ہے وہ ہوتا ہے recovery practices کا جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے client کی جو عزت ہے وہ مجروح تو ہمارا رشتہ جو client کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کی dignity کو maintain کرتے ہیں ہر وقت اس کے گھر پہ جاتے ہیں اس کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ ہمارے branch پر آتی ہیں recovery دینے کے لیے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ process اور بھی آسان ہو جائے